ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا محمد بے وضو مت لیا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تربیت کا انداز تھا اسی لئے عشق جو ہے وہ دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا تو بہرحال امام گزالی علی رحمہ کے وسال کے بعد کسی نے پوچھا خواب میں دیکھ کر آپ کو حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ذرا بتائیں امام گزالی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی سینے کی کام آگئی اور اسی کے صدقے میری مغفرت ہو گئی اور باقی کے جتنے آمال تھے وہ سارے آمال جو ہے وہ میرے درجات کی بلندی کے لئے کام آئے لیکن مغفرت جو یہ بہت چھوٹی سینے کی ہے بہت دل کے کانوں سے سننا میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا اور یہی ہے حضور اشرف العلمہ اسی مشن کے علم بردار تھے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا کتاب لکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میری بیاس پر جس پہ میں کتاب لکھ رہا تھا ایک چھوٹی آئی اور اس کے موں میں دانا تھا جب وہ چھوٹی گزرنے لگی تو دل میں خیال آیا کہ گزالی یہ چھوٹی پر کلم رکھ کر اس کو دبا دے مر جائے گی میرے ضمیر نے کہا میرے دل نے کہا گزالی اسے مار کر تجھے ملے گا کیا دیکھو بات یہ کہ دل جب بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے دل کبھی غلط نہیں کہتا یہ بات بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ ایک صوفی کے عرصوں میں آئے ہیں تو میں کچھ خانکہ کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دل کبھی غلط نہیں کر سکتا اگر دل زندہ ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ کیا ہے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک دل کہتا ہے کر ایک دل کہتا ہے مت کر تو وہ دوسرا دل نہیں ہے وہ جو کہتا ہے نا کر گناہ کر وہ دل نہیں ہے وہ نفس ہے نفس اور دل تو ہمیشہ سچی بات کہتا ہے اچھی بات کی طرف لے جاتا ہے اس کو یوں سمجھ لیں اس درمیان میں ایک واقعے سے حضرت مالک ابن دینار ایک جنگل سے گزر رہتے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ لکڑیاں چنتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے مالک بن دینار بہت بڑے ولی تھے بچہ تھا بچہ اس کو لکڑیاں چنتے دیکھا کی سوچا کہ اس کو سلام کروں پھر خیال آئے کہ بچہ تو اس سلام کیوں کرے آج ایسا ہوتا ہے نا ہر بڑا سوچتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا ہوں بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی نالین کی گرد کے برابر بھی نہیں ہے اور بلکل حقیقت ہے لیکن حضور بچے بچے کو سلام کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑوں کو بھی نہیں کرتے یوں ہی گلیوں سے نکل جاتے ہیں آقا نے فرمایا سلام کو عام کرو لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ سلام کرنے کو تیار نہیں کوئی سلام کرے بھی تو جواب دینے کو تیار نہیں سر ہلتا ہے زبان نہیں ہلتی کیا دور آ گیا کیا زمانہ آ گیا تو مالک بن دینار بچہ سمجھ کر آگے بڑھے پھر دل میں خیال آیا مالک اگر بچہ ہے لیکن ہے تو مسلمان کا نا تجھے سلام سے جو ہے وہ اشتناب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تیرے رسول بچوں کو سلام کرتے تھے تو تو کیا ہے مالک پلٹے اس کو سلام کیا تو بچے نے جواب دیا والیکم السلام یا مالک دینار ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی سوفیہ فرماتے ہیں وہ بچہ کوئی معمولی گھرانے کا نہیں تھا وہ سید گھرانے کا تھا پیر محر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے ملفوضات میں فرماتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہے وہ صریف سیدوں کو خون کے ساتھ ملا کرتے ہیں وہ صریف سیدوں کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے ہیں پیر محر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ خون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے ایک انہوں نے سوال کا پرچہ لکھا تھا کادیانی کے حوالے سے یا کچھ لوگ کہتے ہیں مطلقن کسی بدعقیدے کے لئے لکھا تھا اور اس کے نیچے یہ بھی لکھا تھا جو سید ہوگا وہیں جواب دے سکے گا دوسرا نہ دے سکے گا کیونکہ کچھ علوم اللہ نے ان کے لئے خاص کر رکھے پیر میر علی شاہ علی رحمہ کا موقف ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں تو بہرحال وہ سادات گھرانے کا تھا کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا جہاں نجف کی قید نہیں ہے کربلا کی قید نہیں ہے بغداد کی قید نہیں ہے بس نسل علی کی ہونی چاہیے خون علی کا ہونا چاہیے جہاں پیدا ہوا شہرِ خدا معلوم ہوتا ہے بہان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علی کے خون تو وہ علوی خون ڈکھتا تھا اس نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا مَالِكِ دِيْنَارُ جب نام سنا تو زمین پیروں کے نیچے سے نکل کہا بچے تو میرا نام بھی جانتا ہے کہاں کیوں نہیں بلکل جانتا ہوں عالمِ ارواح میں آپ کی روح میرے پیچھے تھی یا میں آپ کے پیچھے تھا میں نے آپ کو جانا آپ نے مجھے جانا آپ بھول گئے میں یاد رکھا میں نے آپ کو اب تک کہاں بچے تو تو بہت معرفت کی باتیں کرتا ہے تیرے ماباپ نے کہیں تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا یہ جو تُو لکڑیاں جمع کر رہا ہے رو رہا ہے تو تجھے بچپنے میں کام سے لگا دی اس لئے تُو رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ماباپ کے خلاف بدگمانی کی میرے ماباپ ایسے نہیں ہے میں خود آیا ہوں تاکہ اپنے ماباپ کا سہارا بنوں کافی رو کیوں رہا ہے کہاں میں لکڑیاں دیکھ کر کے رو رہا ہوں کہ جب میری ماں جو ہے وہ آگ جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں چولے میں لگاتی ہے اور جب بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کر کے آگ کو بھڑکاتی ہے مالک مجھے در لگ رہا ہے ان لکڑیوں کو دیکھ کر جب میرا اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو جلائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جب ان کی وجہ سے آگ کو مزید بھڑکانے کی بات ہوگی اور آگ ان کی وجہ سے نہ بھڑکے گی تو ہم جیسے نننے نننے بچوں کو بھی ڈال کر کے چھوٹی لکڑیوں کی طرح کہیں بھڑکا نہ دیا جائے اس لیے میں رو رہا ہوں مالک مالک بن دینار نے کہا بچے تو تو بات بڑی معرفت کی کرتا ہے کیا تو مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے گا تو کچھ سوال کی اس میں سے ایک سوال یہ تھا اے بچے یہ بتا اس بچے سے آلِ نبی سے اولادِ علی سے پوچھا اے بچے بتا نفس اور قلب دل میں فرق کیا ہے کیا پیارا جواب دیا ہے جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا بابِ مدینہ العلم کا خون تھا اس نے کہا مالک پوچھ رہے ہونا نفس اور دل میں فرق کیا ہے جس چیز نے تجھے سلام کرنے سے روکا تھا کہ بچہ ہی تو ہے سلام کیا کرنا ارے لوگ نبی کے علمے غیب کا انکار کرتے ہیں ارے دیکھ یہ نبی نہیں ہے نبی کی اولاد ہے اور وہ بھی پچھپن چھپن میں نہیں ہے نبی کے گھر کے بچے کی شان یہ ہے تو علی مرتضی بابِ مدینہ العلم کا عالم کیا ہو اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سعادتِ کرام مالک جس نے تجھے روکا کہ بچہ سلام کیا کرنا وہ تیرا نفس تھا اور جس نے تجھے ملامت کینا ارے بچہ ہے لیکن ہے تو ایمان والا اور جب نبی بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں کیوں نہ کروں یہ جس نے تجھے کھیج کر کے واپس لایا ہے نیکی کی طرف اسی کو دل کہتے ہیں اسی کو قلب کہتے ہیں اتنی اچھی چیز کو توڑا نہ کرو اتنی اچھی چیز کو توڑا نہ کرو وہ دل ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے تو امام گزالی کہتے ہیں میں نے کلم رکھ کر کے چوٹی کو مار دینا چاہا میرے دل نے کہا گزالی آخر اللہ کی مخلوق تو ہے پھر میں نے سوچا چلو مارتے نہیں آپ پھونک دیتے ہیں جیسے ہی موں میں ہوا جمع کی پھونکنے کے لیے پھر دل نے کہا گزالی اس کے موں میں دانا ہے اگر پھونک دے گا تو تیری طاقت سے دانا کہیں اور گرے گا چوٹی کہیں اور گرے گی پھر ڈھوننے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا ایک چوٹی کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ ہے اسلام یہ ہے دین اس کو میڈیا کیوں عام نہیں کرتا اس پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی اس پر کیوں ڈسکس نہیں ہوتی امام گزالی کہتے ہیں پھونکے گا تو دانا دور گرے گا چوٹی دور گرے گی مشقت میں پڑ جائے گی چوٹی اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا پھر امام گزالی کہتے ہیں میں نے قلم رکھ دیا اور میں انتظار کرنے لگا چوٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی حتیٰ کہ چوٹی گزر گئی چوٹی گزر گئی میں نے اپنا کام کیا جب میری روح قفص انسوری سے پرواز کر گئی تو اس وقت تو میرے اللہ کی بارگاہ میں میری روح کو پیش کیا گیا خیال تھا فیصلہ کیا ہوگا تو ندہ آئی گزالی تو طاقتور تھا میری چوٹی کمزور تھی جب تیرے پاس طاقت تھی تو تُو نے میری کمزور مخلوق پر رحم کیا میرے سامنے تُو کمزور ہے تُو نے اسے بخش دیا میں نے تجھے بخش دیا امام گزالی فرماتے ہیں میں نے چوٹی پر رحم کیا اللہ نے اس کے صدقے مجھے بخش دیا یہی تعلیمات اشرف العلماء کے ذہن میں رہی ہوگی